پیارے دوستو ساتھیو ایک بار پھر ہم آذر ہیں شیاب بھائی کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ لے کر پیارے دوستو ساتھیو آج کی اس ویڈیو میں شیاب بھائی کے ویزے کے متعلق ایک اہم جانکاری دینے والے ہیں کہ جسے سننے کے بعد آپ سبی لوگ خوشی کے مارے جھوم اٹھے گی اور جس کو سننے کے لیے ہم تمام لوگ بہت بے سبری سے انتظار کر رہے تھے اب وہ ویزے کی اپ ڈیٹ ہم آپ کو یقیناً سنانے والے ہیں اور اسے کے ساتھ ساتھ شیاب بھائی کی تمام اپ ڈیٹس کے بھی بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں تو دوستو آخر تک بنے رہے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دابا دے کیونکہ ہم شیاب بھائی کی تمام اپ ڈیٹس کم سمیہ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو میرے پیارے دوستو بات کر لیتے ہیں شیاب بھائی کو لے کر کہ شیاب بھائی اس وقت کہاں پر ہے شیاب بھائی نے سفر شروع کیا ہے یا پھر نہیں کیا ہے شیاب بھائی پاکستان میں پہنچ چکے ہیں تو دوستو ان سب مددوں پر بات ہوگی سچی اپ ڈیٹس دی جائے گی تو دوستو اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہے تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں شیاب بھائی کے سفر کے بارے میں تو میرے پیارے دوستو آج ہے 18 جنوری 2023 اور شیاب بھائی کو آج 230 ڈیز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور دوستو اگر میں شیاب بھائی کے سفر کے بارے میں بات کروں تو شیاب بھائی نے سکسٹ سٹیٹ کو کروز کر لیا ہے اور شیاب بھائی بہت جلد انشاءاللہ پاکستان کو بھی کروز کرنے والے ہیں جی ہاں میرے پیارے دوستو شیاب بھائی کا اس وقت کا لائیو لوکیشن پاکستان کے اندر ہے اور شیاب بھائی اس وقت پاکستان میں اپنا سفر شروع کیے ہوئے ہیں جیسا کہ میرے پیارے دوستو میں آپ سبھی دوستو کو بتا دوں کہ شیاب بھائی ابھی کچھ ٹائم پہلے آفیاکٹس اسکول میں رکے ہوئے تھے تو شیاب بھائی سے ملنے کے لیے ان کے بھائی آئے ہوئے تھے ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کا جو سفر ہے وہ کتنے وقت میں سٹارٹ ہو جائے گا تب شیاب بھائی نے بتایا تھا کہ ہمارا جو سفر ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد شروع ہو جائے گا اور ہم پاکستان میں اپنے سفر کو مکمل کر لیں گے اور میرے پیارے دوستو میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ شیاب بھائی کا جو سفر ہے وہ کفیہ طور پر اسٹارٹ ہو چکا ہے لیکن یہ کفیہ طور پر کیوں اسٹارٹ ہوا ہے وہ صرف شیاب بھائی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے ایسا انہوں نے کیوں کیا یہ صرف انہیں ہی پتا ہے اور جیسا کہ میرے پیارے دوستو میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ شیاب بھائی تقریباً 50 سے 60 کلومیٹر کا سفر تے کر رہے ہیں اور میرے پیارے دوستو آپ کو یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ شیاب بھائی کا جو سفر ہے وہ کتنے وقتے میں اپنا سفر مکمل ہو جائے گا اور بہت سے لوگوں کے من میں ایک سوال آتا ہے سب سے پہلے ہم اس ٹاپک پر بات کر لیتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے من میں یہ سوال ضرور آتا ہوگا کہ شیاب بھائی کا جو سفر ہے 2023 کا جو حج کا سفر ہے وہ مل پائے گا یا پھر نہیں ملے گا تو میرے پیارے دوستو میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ شیاب بھائی کا جو سفر ہے وہ اسٹارٹ ہو چکا ہے اور بہت جلد انشاءاللہ شیاب بھائی کا جو سفر ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور دوستو میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ اس وقت شیاب بھائی کے ساتھ میں کون کون سفر کر رہا ہے اور کون کون سفر نہیں کر رہا ہے تو میرے پیارے دوستو شیاب بھائی کے ساتھ میں اس وقت شیاب بھائی کا کوئی بھی ٹیم کا ممبر نہیں ہے جیسے ہی شیاب بھائی پاکستان کو کروز کر لیں گے ویسے ہی شیاب بھائی کے ٹیم ممبر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ شیاب بھائی کے ساتھ مل کر اپنا سفر شروع کریں گے اور دوستو جب شیاب بھائی وہاں پہنچے گے تو ادھر سے واپس ایرو پلین سے آئے گے پیدل نہیں آئے گے جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہے کہ ابھی جب شیاب بھائی آپیاکیٹس اسکل میں رکے ہوئے تھے تب پاکستان والوں سے بات ہوا تھا تب شیاب بھائی نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ٹورسٹ ویزا نہیں چاہیے ہمیں ٹرانزکٹ ویزا چاہیے اس لیے کیونکہ ہم جس راستے سے جائے گے اس راستے سے واپس نہیں آئے گے یہ جانکاری آپ سبی دوستوں کو بتا دو کہ جب شیاب بھائی کا جو سفر ہے وہ بہت جلد کمپلیٹ ہو رہا ہے اور شیاب بھائی اس وقت پاکستان کے اندر اپنے سفر رہے ہیں دوستو آپ شوشل میڈیا پر بہت سارے فیک نیوز دیکھتے ہوگی کہ شیاب بھائی کا جو سفر ہے وہ اب شروع نہیں ہوگا شیاب بھائی اپنے گھر واپس لوٹ جائے گے یا پھر شیاب بھائی آپ ایک اٹس اسکل میں ہی روکے رہیں گے تو میرے پیارے دوستو اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھتے ہی اگنور کر دیں کیونکہ شیاب بھائی کا جو سفر ہے وہ اسٹارٹ ہو چکا ہے اور شیاب بھائی نہ ہی اپنے گھر واپس جائے گے اور نہ ہی شیاب بھائی آپ ایک اٹس اسکل میں روکے رہیں گے جیسا کہ میرے پیارے دوستو جیسا کہ آپ کو اس ویڈیو میں پوری جانکاری مل گئی ہوگی کہ شیاب بھائی اس وقت کہا پر ہے اور اپنا سفر کہا پر کر رہے ہیں اور جیسے شیاب بھائی اپنے سفر کو مکمل کرتے جائے گے ہم آپ کو ڈیلی شیاب بھائی کی لائیو اپ ڈیٹ اور لائیو جانکاری دیتے رہے گے اور جو بھی ہمارے دوست اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور بہت جلد ان کے ماں باپ کو حج مقبول نصیب فرمائیں آمین یارب العالمین دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ہم ملتے ہیں شیاب بھائی کی ایسی ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم اللہ حافظ